اور ایم بی بی ایس شاتروں کے پردرشن سے جوڑی خبر آپ کو بتا دیں ہریانہ میں بانڈ پالیسی کے خلاف ایم بی ایس شاتروں کا پردرشن جاری ہے ایم بی بی ایس شاتروں کے پردرشن کو لے کر آج ہریانہ کے مکہ منتری منوہرلال بات چیت کر سکتے ہیں دراصل دو پہر دو بجے ہونے والی اس پیٹک میں سمادھان کی امید جتائی جاری ہے اس سے پہلے دلی میں ہریانہ کے مکہ منتری منوہرلال نے سمادھان کے سنکیت دیئے تھے اور شاتروں کی بات سننے کی بات کہی تھی ویجے ہمارے سیو کی فون لائن پر ہیں ویجے سی ایم سے آج ایم بی بی ایس شاتروں کی ملاقات ہو سکتی ہے اس کے بارے میں کیا ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں دیکھئے چندگرھ ہریانہ نواز میں دو پہر دو بجے یہ بیٹک ہو سکتی ہے اور ایسی بھی قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ حل اس میں نکل جائے کیونکہ اس سے پہلے جو ادھکاریوں کے ساتھ دو بیٹکیں ہو چکی تھی اور دونوں بیٹکیں چار سے پانچ گھنٹے تک لمبی چلی تھی اور اس کے باوجود بھی کوئی حل نہیں نکل پایا تھا کیونکہ جو ایم بی بی ایس کے چھاتر تھے وہ اپنی شرطوں پر اڑے ہوئے تھے اور جو ادھکاری تھے وہ بھی اپنی شرطوں پر اڑے ہوئے تھے تو کوئی بیچ کا راستہ نکل نہیں پایا تھا خود آئیں گے تو کچھ نہ کچھ حل نکل جائے کیونکہ جو بانڈ پولیسی ہے اس کا دیروت اندیویت چھاتر کر رہے ہیں یا تو سات سال سرکاری نوکری کی جائے یا چاریس لاکھ روپے بانڈ بڑا جائے اس کا دیروت کر رہے ہیں چھاتروں کہنا ہے کہ اگر سرکار ایک سال کی نوکری کی عفدی رکھے یا پانچ لاکھ روپے بانڈ کی راشی رکھے تو وہ مان سکتے ہیں لیکن جو ادھکاری جو پہلے بیٹک کر رہے تھے وہ انہوں نے یہ شرط نہیں مانت ہو سکتا ہے سرکار تھوڑا سا عفدی کو یا راشی کو کم کر دے اور چھاتروں کی چھاتر ہے راشی اور عفدی کو تھوڑا سا بڑھا دے تو شاید کچھ حل نکل سکتا ہے بلا دو بجے بیٹک شروع ہونے کی یہ سنبھاؤنا ہے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے جو سرکار ہے اس کا حل نکال دیا بہت شکریہ بجے آپ کا اس پورے ماملے پر جان کارے دینے کے لیے